ہمیں اہل حق عالم کی پہچان نہیں ہوتی وہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ اللہ نے اہل حق کی اتباع پر جنت اور جہنم کا مدار رکھا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے اہل حق تک پہنچنا اتنا مشکل بنا دیا ہو کہ آپ کنفیوز ہوں اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا لاتھی کو موسیٰ علیہ السلام ساپ بنا دیا کرتے تھے تو فیرون نے کہا نا کہ بھئی یہ تو جادو ہے اور واقعہ دن جادوگر ایسے کرتب دکھاتے ہیں تو اللہ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا کی نہیں کر دیا جادوگروں کی زبان سے گواہی دلوائی کہ یہ جادوگر نہیں ہیں تو جیسے اللہ سچے نبی میں اور جھوٹے نبی میں فرق کر دیتے ہیں تو علماء انبیاء کے وارث ہیں اب دین برائراز نبی سے نہیں سیکھا جاتا نبی کے وارثوں سے سیکھا جاتا ہے کیونکہ نبی اب دنیا میں موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے تو اللہ اہل حق علماء اور اہل باطل علماء میں بھی فرق رکھیں گے نہیں آری میرے خالے بات کچھ دن ان کی مجالس میں آپ بیٹھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہیں سمجھ میں آئی بات تو جو ایک نمبر ہو اس کی تخلیط کرنی ہے جو ایک نمبر نہ ہو اس کی تخلیط نہیں کرنی اس پہ بھی لوگ ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھئی ہم نے تو ایک نمبروں میں بھی بہت اختلافات دیکھے ہیں کیا خیال ہے کہ بھئی وہ بھی کہتا ہے اس سے بھی بات سنو تو لگتا ہے ایک نمبر ہے ادھر جاؤ تو وہ بھی کیا لگتا ہے ایک نمبر ہے تو یاد رکھو ایک نمبر میں اختلاف ہو جانا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ ان میں سے لازمی ایک دو نمبر ہے اب گنتی آتی ہوگی تو پھر ایک نمبر دو نمبر کا فرق سمجھ میں آئے گا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانا علماء کا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ لازمی ان دونوں میں سے ایک دو نمبر ہے کیونکہ مسائل کی جو قسمیں ہیں نا وہ دو قسمیں ہیں ایک قسم تو ہے عقائد کی بنیادی عقائد ہر قسم کا عقیدہ نہیں بنیادی عقائد توحید رسالت ختم نبوت نمازیں کتنی فرض ہیں پانچ یعنی جو اجماعی مسائل چلے آ رہے ہیں شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے رجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اتھر کے ساتھ کہاں گئے مہراج پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولو بھائی زندہ ہیں آسمانوں پہ اسی دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں قرب قیامت میں نازل ہوں گے فرشتوں کا وجود جنات کا وجود انبیاء کا وجود کہ انبیاء کرام کی تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائج تقدیر پر ایمان صحابہ سے محبت قرآن نے جگہ جگہ صحابہ سے اظہار کیا کہ میں ان سے راضی ہوا سمجھ میں نہیں آئی بات ان میں حضرت معاویہ بھی داخل ہیں کسی صحابی سے اگر کوئی غلطی ہو تو ہم یہ نہیں مانتے کہ صحابی معصوم ہے غلطی ہو سکتی ہے مگر ان صحابی کی نیکیاں اتنی ہیں کہ یہ نیکیاں ان کی غلطیوں کو کھا جائیں گی قربانیوں ایسی ہیں جیسے باپ سے محبت کرنا یہ فرض ہے یا نہیں ہے بولو بھائی چاہے اببہ غلطی کیوں نہ ہو کیا خیال ہے لیکن آپ پھر بھی محبت کریں گے کیونکہ آپ کے اببہ ہیں وہ کوئی دوسرا آکے کہے یار آپ کے اببہ تو وہ زن میں نے دیکھا تک گھٹکا کھا رہے تھے لہذا میں تو محبت نہیں کروں گا ان سے وہ تو گھٹکا کھاتے ہیں آپ کہو گے بھی تیرے چونکہ اببہ نہیں ہے تو نہیں کر میرے اببہ ہیں تو وہ سٹا بھی لگائیں گے تو میں کیا کروں گا بھئی رشتہ ایسا ہے تو صحابہ کرام سے اتنے بڑے جرائم تو ہوا نہیں کیونکہ ماز اللہ شراب پیتے ہو وہ کہتے ہیں کرنی لازم نہیں تھی اس قسم کے اختلافات لیکن ان کی جو نیکیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو صحابی گھوڑے پر سوار ہو کے میدان جنگ میں لڑا ہو نبی کی صحبت اٹھائی ہو قیامت تک آنے والے اولیاء بڑے بڑے بزرگان دین اس صحابی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو نبی کی معیت میں گھوڑے پر بیٹھ کے لڑے ہو اس وقت نبی کا ساتھ دیا ہو جب پوری دنیا نبی کے خلاف تھی یہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک ہوئے تھے ان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے مسلمانوں کی جنگ کا راز فتح مکہ کا راز فاش کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے کا آپ کا ارادہ تھا مکہ پہ حملہ کرنے کا آپ نے اس راز کو خفیہ رکھا صحابی نے جا کے یہ راز کیا کر دیا فاش کر دیا اس لیے فاش کر دیا کہ مکہ میں میرے جو رشتدار ہیں کہیں وہ اس جنگ میں مارے نہ جائیں بظاہر کتنا بڑا جرم ہے یہ آپ جنگی راز فاش کر دیں اس کی سزا کیا ہے قتل جب گرفتار ہوئے صحابہ نے ارادہ کیا گردر اڑائی جائے آپ نے فرمایا چھوڑ دو بدر میں شریک ہوئے تھے نہیں آری بات میں رکھا ایک جرم دیکھ رہے ان کی قربانی نہیں دیکھ رہے جب تین سو تیرہ نہتے کا مقابلہ ہزار سے ہوا تھا اور وہ سب مسلح تھے تو ان نہتوں میں تین سو تیرہ میں یہ بھی تھے چھوڑ دو ان کو تو ہم کسی کی ایک غلطی نظر آتی ہے اس کی سو خوبیاں نظر نہیں آتی تو تمام صحابہ سے محبت اس پر بھی کیا ہے بولو نا یار بولو گے تو بات چلے گیا آگے ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی صحابہ کے خلاف بولتا ہے اہل حق نہیں ہو سکتا چاہے کتنے ہی مزین دلائل لے کر آئے تو یہ اجماعی مسائل ہے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان میں اگر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ ایک نمبر نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے دو نمبر ہے جب ظاہر ایک نہیں ہے تو پھر دو ہی ہوگا نا ہاں تو میں یہ اس کر رہا تھا ایک تو ہی اسی طرح کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن و سنت میں منصوص ہیں اور ان میں دو رائے کی گنجائش نہیں ہیں بہت وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت نے ان مسائل کو بیان کر دیا اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہے اب تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا اختلاف نہیں ہے اس سے ایک نمبر عالم دو نمبر نہیں بن جاتا امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل تھے حالانکہ وہ ہاتھ باندھنے کی حدیث جانتے تھے صحیح ہے نا لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ نبی کا آخری عمل ہاتھ چھوڑنا ہے اس کی وہ دلیل لیتے تھے اہلِ مدینہ کا عمل تو ہم امام مالک کو بھی اہلِ حق سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ اور باقی تین امام ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں ہم ان کو بھی کیا سمجھتے ہیں بولو نا بھائی اہلِ حق سمجھتے ہیں ابھی میں ملیشیا سے ہو کر آیا ہوں ملیشیا میں فرقواریت نہیں ہے پوری اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو پوری جو ملیشیا کی گورنمنٹ اور عوام وہ شافی فقہ کو فالو کرتے ہیں کچھ اہناف بھی ہیں کچھ پاکستان مسجد دو یعنی دو مساجد کولا لامپور میں ایسی ہیں جو پاکستانیوں نے بنائی ہیں وہاں فقہ حنفی کے مطابق نماز ہوتی ہے باقی پورے ملیشیا میں کیا ہوتا ہے شافی فقہ ہے اب فرقواریت ایسے نہیں پھیلے گی کہ میں وہاں جاؤں اور سوری فرقواریت اگر میں ختم کرنا چاہوں وہاں پہ تو اب میں یہ کروں کہ بھئی آؤ سب قرآن و سنت پہ آ جاؤ شافی کیا ہوتا ہے ہنفی کیا ہوتا ہے چھوڑ دو آئی با سمجھان میں یہ اگر میں بات کروں گا نا تو نام اتحاد کا ہوگا کام کیا ہوگا امت کو بولو بھائی لڑانے کا کیونکہ وہ جب سے اسلام ملیشیا میں آیا ہے جب سے آیا اسلام ملیشیا میں اس وقت سے وہ کس کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں فقہ شافی کو کیونکہ وہ ان کو بھی امام برحق سمجھتے ہیں جب سے اسلام وہاں ہے بات آریا ہے سمجھ میں اگر میں اس طرح کی دہت شروع کر دوں گا کہ رفعال ایجین کرنا ہے کہ نہیں کرنا امام کے پیچھے آمین کہنا ہے کہ نہیں کہنا اس سے ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی نام کیا ہوگا قرآن و سنت کا کام کیا ہوگا امت کو للوانے اسی طرح شافی لوگ اگر ہمیں وہاں چھڑنا شروع کر دیں میں نے وہاں نماز پڑھا ہی رفعال ایجین کے بغیر کسی شافی نے اعتراض نہیں کیا میرے بیان میں ایک بیان ایسا ہے اس میں زیادہ تر وہ شافی مسلک کے لوگ ہی بیٹھے تھے یہاں بھی مسجد میں شافی لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر وہ مجھے چھڑنا شروع کر دیں کہ بھئی نہیں یہ والی نماز غلط ہے اور وہاں اور پاکستانیوں کو چھڑنا شروع کر دیں کیونکہ برے سغیر میں فقہ ہنفی زیادہ رائج رہا ہے ہمیشہ سے تو اس سے بھی نام قرآن و سنت کا ہوگا کام کیا ہوگا امت کو لڑوانے کا تو ہم جب یہ کہتے ہیں ملیشیا میں فرقواریت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملیشیا کے لوگ یا تو شافی فقہ کو فالو کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ ہنفی فقہ کو فالو کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو بولو بھائی صحیح سمجھتے ہیں اور اگر کوئی ان دونوں کو فالو نہیں بھی کرتا وہ اخپل طریقے سے چل رہے ہیں مگر چل قرآن و حدیثی پر آئے اس کو اس سے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ جیسے سعودی عرب میں دیکھو نا سعودی عرب میں الہدیس بھی ہیں سعودی عرب میں شافی بھی ہیں ان کا جو سرکاری مذہب ہے عربوں کا وہ فقہ حملی ہے لیکن چھیڑ چھاڑ نہیں ہے کیا خیال ہے چھیڑ چھاڑ نہیں اس لئے سعودی عرب میں بھی فرقواریت نہیں ہے حالانکہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ مسلک ہیں ایک اسف میں ہاتھ چھوڑنے والا ملے گا اس کے ساتھ ہاتھ باندنے والا ملے گا اس کے ساتھ ہاتھ یہاں باندنے والا ملے گا امام میں میں نے خود دیکھا ہے حرم کے امام میں ایک امام جہرن بسم اللہ پڑھ رہے ہیں ایک امام آہستہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اور مسجد نبوی کے امام سورہ فاتحہ کے بعد وقفہ نہیں کرتے ایک امام فوراں تلاوش شروع کر دیتے دوسرے امام آئیں گے سورہ فاتحہ کے بعد وقفہ کرتے اب فرقواریت ختم ایسے نہیں ہوگی کہ آپ کہیں ان میں سے صحیح کون ہے بھائی یہ مسائل صدیوں سے اختلافی چلے آ رہے ہیں اور جب مشتہدین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ان میں سے یقینی طور پر کسی ایک کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن و سنت میں اگر واضح تشریح ہوتی تو مشتہدین میں اختلاف نہ ہوتا اگر قرآن نے ان فروئی مسائل کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کی طرح بیان کر دیا ہوتا تو ان چاروں امام پھر رائے میں اختلاف نہ ہوتا اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ قرآن و حدیث نے اس بارے میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کی ہے ان مسائل میں اور اس میں حکمت کیا ہے قرآن و سنت کی شاید یہ حکمت ہو کہ امت اختلاف رائے کا تحمل سیکھے کیونکہ یہ سبق زیادہ ہے میں یہ بھی ہوتا ہے آپ کی رائے کے خلاف اگر چل رہے ہیں آپ کے مسئلہ کے خلاف چل رہے ہیں برداشت کرو گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا لکھا ہوتا ہے تپڑے تو پاس کرو ورنہ برداشت کرو وہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے رکشے والے کو ڈرارہا ہوتا ہے وہ بھئی تو اگر اوٹیک کر سکتا ہے کر لے ورنہ کیا کر برداشت کرو اوٹیک کی کوشش کرے گا تو رکشہ جب ٹرک کو اوٹیک کرے گا تو کچل کے نیچے آنے کا خطر آئے تو اس لئے اس اختلاف میں حکمت کیا ہے کہ بھئی رائے کا اختلاف آپ برداشت کریں امت میں برداشت کی پولیسی پیدا ہو جو آج کل ہمارے ہاں مارکیٹ سے برداشت چھاٹ ہے طلاقیں بھی غصے میں دے دیتے ہیں ایک دم برداشت کے وقت پاگل ہو گیا تھا تو پاگل آدمی دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جس میں برداشت نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس امت کو اللہ نے اس دنیا کی امامت کے لئے بنایا ہے کہ تم نے دنیا میں حکومت کرنی ہے امامت کرنی ہے اور جو امامت کرتا ہے جو بھی جس کے پاس منیجمنٹ ہوگی اس میں تحمل اور برداشت ہونی چاہیے تو آپ کو یہ سارے فرقیں برداشت کرنے پڑیں گے اگر آپ ملیشیا میں چاہو کہ سارے آہستہ آمین پہ آ جائیں نہیں آئیں گے وہ اور ملیشیا والے چاہیں گے بنگلہ دیش اور ہندوستان اور پاکستان والے زور سے آمین پہ آ جائیں نہیں آئیں گے وہ چار چھے آئیں گے باقی ویسی تھی ویسی نہیں تو برداشت کرو پاس کرنے کا تپڑ نہیں ہے لہٰذا کیا کرو تو اب ملیشیا میں فرقواریت نہیں ہے ہاں جو بدعات ہیں جو چاروں فقہ کے نزدیک ناجائز ہیں ان کے خلاف کام کرنا چاہیے کیونکہ اختلاف کی ایک حد ہے نا قرآن و سنت کی تشریح میں جو اختلاف ہوگا وہ تو ٹھیک ہے بعض چیزیں بنا لی گئی ہیں بدعات سویم تیجہ چالیسوہ میت پہ حلوے مانڈے بریانی دے گئے ہیں یہ کہاں ہے بھئی یہ تو کسی فقہ میں نہیں ہے کیا خیال ہے ربی الاول پہ اتنے بڑے بڑے دھوم دھڑکے کر رہے ہو آپ ناش رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ موسیقیہ ہو رہی ہیں مسنوعی تواف کیے جا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے بھئی یہ تو کسی فقہ میں نہیں ہے یہ تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں یہ اختلاف مضموم ہے اس سے ایک نمبر اور دو نمبر کا آپ کو بولو بھائی پتا چلے گا آئی بات سمجھ میں گے نہیں آئی ہے تو اس لئے اللہ نے اتنا مشکل معاملہ نہیں رکھا ہے کہ آپ کو ایک نمبر دو نمبر کا پتا نہ چلے جو ایک نمبر ہے اس کی تغلید کرنی پڑے گی موسیقی